پاکستان کری کے ٹیم کپتان بابا رازم نے انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں شکست کھانے کے بعد پاکستان کری کے ٹیم کی پلئنگ الیون میں دو بڑی تبدیلیں کر دی اب کسی کا باب بھی پاکستان کری کے ٹیم کو شکست نہیں دے سکتا اب پاکستان کری کے ٹیم کی جو پلئنگ الیون بننے جا رہی ہے وائلڈ کپ دوہزار چوبیس میں بھی یہی پلئنگ الیون ہوگی جیسا کہ آپ کو ملوم ہے کہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان کل دوسرا ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلا گیا جس میں پاکستان کری کے ٹیم کو انگلینڈ نے 23 رنز سے شکست دی دی اب پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تیسرا ٹی ٹوئنٹی میچ 28 مئی کو کھیلا جائے گا جو کہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 10 بچ کر 30 منٹ پر شروع ہوگا اس میچ سے قبل پاکستان کری کے ٹیم کے ذرائع کے مطابق پاکستان کری کے ٹیم کی پلائنگ ایون میں بڑی تبدیلی کی گئی ہے اور یہ تبدیلی اب آخری تبدیلی ہوگی اس کے بعد ورلڈ کپ 2024 تک اگر کوئی کھلاڑی انجل نہیں ہوتا تو پاکستان کری کے ٹیم کی پلائنگ ایون میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کی جائے گی ذرائع کے مطابق پاکستان کری کے ٹیم کے آل ڈاؤنڈر شداب خان کی اب چھٹی ہو چکی ہے کیونکہ کل بھی انہوں نے ففٹی ٹو رنس کھائے تھے اب ان کی چھٹی ہو چکی ہے اور ان کی جگہ عبرار احمد کو پاکستان کری کے ٹیم کی پلائنگ الیم میں شامل کیا جا رہا ہے اس کے سعیدت پاکستان کری کے ٹیم کے سلامی بلے باز سائم عیوب کے جگہ عثمان خان کو پاکستان کری کے ٹیم کی طرف سے اوپننگ کروائی جائے گی اس کے ساتھ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ تیسری تبدیلی بھی ہو سکتی ہے کہ ہارس روف کو اب آرام کروائے جائے اور نصیم شاہ کو موقع دیا جائے لیکن پاکستان کری کے ٹیم کپتان بابا رازم کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ہارس روف کو انگلینڈ کے خلاف سارے ٹی ٹوئنٹی میچ کھلائے جائیں گے اور شہین شاہ آفریدی کو آرام کروا کر نصیم شاہ کو موقع دیا جائے گا